شیری بیگم تمہیں وہاں گئی تھی لڑکیوں کے سسرال والوں کیا کیا بات ہوئی مجھے لگا کہ آپ نے بس غصے میں بول دیا تو اس لیے پھر میں ایک بات تو بتائیے شیری بیگم اگر میں غصے میں کچھ کہوں گا تو کیا وہ ٹھیک نہیں مانا جائے گا ایسا ہی کیا میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن میرا غصے میں بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو نارمل حالت میں ہوتا ہے تمہیں جانا چاہیے تھا کل ضرور جاؤ ان کے ہاں اور ان سے جا کر کہو کہ اگلے ہفتے میں جو بھی دن ان کو مناسب لگے آئیں اور لڑکیوں کو رخصت کر کے لے جائیں اگلے ہفتے اطلب یہ تو بہت جلدی ہے نا تیاری بھی تو کرنی ہوگی کسی بھی کام کے لیے تیاری سے زیادہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے اگر نیت ہے نا تو ایک ہفتے میں بھی تیاری ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے اب اپنے بیٹے سے بول دینا کہ شادی کے دنوں میں اس گھر میں نظر نہ آئے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی خوشیوں میں کوئی گند ہو یہ میں نہیں کر سکتی میں نہیں کہہ سکتی اسے آپ کو کہنا ہے نا آپ خود کہہ دیں تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہمیں دیر ہو جائے گی میرا وہاں جانا ضروری ہے کیا آپ نایلا کو بھی تو لے کے جا سکتے ہیں نایلا کیسے جا سکتی ہے اس کی سسرال ہے اب وہ نہیں جلو اٹھو تم تیار ہو تمہارے ابو نا کل بھی بہت ناراض ہو رہے تھے اور اگر کوئی کام ہے نا کوئی بات نہیں بات میں ہو جائے گا اٹھ جاؤ تیار ہو جو جلدی سے شاباش میں انتظار کر رہی ہوں اب تمہارا جلدی کرو موسیقا